ہسکیل ساتھویں باب اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد خداوند خدا اسرائیل کے ملک سے یوں فرماتا ہے کہ تمام ہوا ملک کے چاروں کونوں پر خاتمہ آن پہنچا ہے اب تیری آجل آئی اور میں اپنا غزب تجھ پر نازل کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنانے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا میری آنکھ تیری رعائت نہ کرے گی اور میں تجھ پر رحم نہ کروں گا بلکہ میں تیری روش کے مطابق تجھے سزا دوں گا اور تیرے گھنانے کاموں کا انجام تیرے درمیان ہوں گے تاکہ تم جانو کہ میں خداوند ہوں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ایک بلا یعنی بلائے عظیم دیکھ وہ آتی ہے خاتمہ آیا خاتمہ آئے گا وہ تجھ پر آ پہنچا دیکھ وہ آ پہنچا اے زمین پر بسنے والے تیری شامت آ گئی وقت آ پہنچا ہنگامہ کا دن قریب ہوا یہ پہاڑوں پر خوشی کی للکار کا دن نہیں اب میں اپنا کہر تجھ پر انڈھیلنے کو ہوں اور اپنا غزب تجھ پر پورا کروں گا اور تیری روش کے مطابق تیری عدالت کروں گا اور تیرے سب گھنانے کاموں کی سزا تجھ پر لاؤں گا میری آنکھ ریائت نہ کرے گی اور میں ہرگز رحم نہ کروں گا میں تجھے تیری روش کے مطابق سزا دوں گا اور تیرے گھنانے کاموں کے انجام تیرے درمیان ہوں گے اور تم جانو گے کہ میں خداوند سزا دینے والا ہوں دیکھ وہ دن دیکھ وہ آ پہنچا ہے تیری شامت آ گئی آسا میں کلیاں نکلیں غرور میں غنچے نکلیں ستم گری نکلی کہ شرارت کے لیے چھڑی ہو کوئی ان میں سے نہ بچے گا نہ ان کے امبوہ میں سے کوئی اور نہ ان کے مال میں سے کچھ اور ان پر ماتم نہ ہوگا وقت آ گیا دن قریب ہے نہ خریدنے والا خوش ہو نہ بیچنے والا اداس کیونکہ ان کے تمام امبوہ پر غزب نازل ہونے کو ہے کیونکہ بیچنے والا بکی ہوئی چیز تک پھر نہ پہنچے گا اگرچہ ہنوز وہ زندوں کے درمیان ہوں کیونکہ یہ رویا ان کے تمام امبوہ کے لیے ہے ایک بھی نہ لوٹے گا اور نہ کوئی بد کرداری سے اپنی جان کو قائم رکھے گا نرسنگہ پھونکا گیا اور سب کچھ تیار ہے لیکن کوئی جنگ کو نہیں نکلتا کیونکہ میرا غزب ان کے تمام امبوہ پر ہے باہر تلوار ہے اور اندر وبا اور کہت ہیں جو کھیت میں ہے تلوار سے قتل ہوگا اور جو شہر میں ہے کہت اور وبا اسے نگل جائیں گے لیکن جو ان میں سے بھاگ جائیں گے وہ بچ نکلیں گے اور وادیوں کے کبوتروں کی مانند پہاڑوں پر رہیں گے اور سب کے سب نالا کریں گے ہر ایک اپنی بد کرداری کے سبب سے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور سب گھٹنے پانی کی مانند کمزور ہو جائیں گے وہ ٹاٹ سے کمر کسیں گے اور ہال ان پر چھا جائے گا اور سب کے مو پر شرم ہوگی اور ان سب کے سروں پر چندلہ پن ہوگا وہ اپنی چاندی سڑکوں پر پھینک دیں گے اور ان کا سونا ناپاک چیز کی مانند ہوگا خداون کے غزب کے دن میں ان کا سونا چاندی ان کو نہ بچا سکے گا ان کی جانیں آسودہ نہ ہوں گی اور ان کے پیٹ نہ بھریں گے کیونکہ انہوں نے اسی سے ٹھوکر کھا کر بد کرداری کی تھی اور ان کے خوبصورت زیور شاکت کے لیے تھے پر انہوں نے ان سے اپنی نفرتی مورتیں اور مکرو چیزیں بنائیں اس لیے میں نے ان کے لیے ان کو ناپاک چیز کی مانند کر دیا اور میں ان کو غنیمت کے لیے پردیسیوں کے ہاتھ میں اور لوٹ کے لیے زمین کے شریروں کے ہاتھ میں سوپ دوں گا اور وہ ان کو ناپاک کریں گے اور میں ان سے مو پھیر لوں گا اور وہ میرے خلوت خانہ کو ناپاک کریں گے اس میں غارتگر آئیں گے اور اسے ناپاک کریں گے زنجیر بنا کیونکہ ملک خون ریزی کے گناہوں سے پر ہے اور شہر ظلم سے بھرا ہے پس میں غیر قوموں میں سے بدترین کو لاؤں گا اور وہ ان کے گھروں کے مالک ہوں گے اور میں زبردستوں کا گھومانڈ مٹاؤں گا اور ان کے مقدس مقام ناپاک کیے جائیں گے ہلاکت آتی ہے اور وہ سلامتی کو ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے بلا پر بلا آئے گی اور افوا پر افوا ہوگی تب وہ نبی سے رویا کی تلاش کریں گے لیکن شریعت کاہن سے اور مسلحت بزرگوں سے جاتی رہے گی بادشاہ ماتم کرے گا اور حاکم پر حیرت چھا جائے گی اور ریعت کے ہاتھ کانپیں گے میں ان کی روش کے مطابق ان سے سلوک کروں گا اور ان کے عمال کے مطابق ان پر فتوہ دوں گا تاکہ وہ جانے کہ خداوند میں ہوں موسیقی موسیقی موسیقی